ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن جمہو کشمیر ہفتہوار نیوز بلٹن کے ساتھ حلیمہ سعادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بلٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حاطہ کرتا ہے یہ نیوز بلٹن اے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے سیری نگر میں رمضان کے دوران خجوروں کی نت نئی اقسام کو بزاروں میں دیکھا جاتا ہے خجور کا افتاری کے ساتھ ایک گہرا ناتا سمجھا جاتا ہے اس سلسلہ میں ایک خصوصی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جمہو کشمیر میں اس وقت خجور کی خوب بکری ہو رہی ہے انہیں دیکھتے ہی موہ میں پانی آ جاتا ہے اور یہ میٹھے اور لزیز خجور گرم کیک کی طرح بک رہے ہیں ایسے میں لوگ رمجان کے پویتر مہینے میں اس کی خرداری بڑی ماترہ میں کر رہی ہیں رمجان کا مہینہ مسلم سماج کے لیے بہت خاص ہوتا ہے اس پورے مہینے میں مسلم روزہ رکھتے ہیں ایسے میں روزیدار کے لیے رمجان کے مہینے میں خجور کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کیونکہ روزہ کھولتے سمیں روزیدار خجور کا استعمال کرتے ہیں رمجان ایک ایسا مہینہ ہے پوری امیت مسلمہ کے لیے جس میں تمام برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور جنت کی راہیں کھل جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے شیطان بند کیے جاتے ہیں جہاں تک کھانے کا سوال ہے تو خجور کے بارے میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صویرے تین اجوہ خواہے گوئے اس نے پورا گزہ کھایا اب چونکہ دن بر انسان بوخا پیاسا رہتا ہے تو لازمی طور افتیاری کے ٹائم پر اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے ریاستوں میں الگ الگ خان پائم ہوتا ہے تو بہرحال مسلم جو ہے تو مسلم عرب سے لے کر عجم تک مشک سے لے کر مغرب تک افتیاری میں پہلے خجور کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس سے دو چیزیں ہوتے ہیں ایک تو گزہ کی مقدار جو ہے پوری ہو جاتی ہے دوسری سب سے بڑی اہم بات جو ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ادا ہو جاتا ہے رمضان جو ہے وہ مبارک مہینہ ہے اس میں جو خجور ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے جسے کوئی افتیاری کرتے بہت سارے پانی سے کرتے افتیار خجور بھی اس میں شامل ہوتا ہے تو اس میں صاف خجور لینے بھی ضروری ہوتے ہیں خجور جو ہے وہ بہت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے افتیاری میں لیتے تھے تو خجور جو ہے بہت ہی اچھا طریقہ ہے رمضان کی توڑنے کا رمضان توڑنے کا افتیاری کے وقت خجور بہت سارے قسم کے بھی ہوتے ہیں کوئی سوکھے خجور ہوتے ہیں کوئی میٹھے خجور یا کوئی گیلے خجور بھی بہت سارے ہوتے ہیں تو بہت ساری اہمیتیں خجور میں رمضان کی مبارک مہینے میں ویسے خجور کا استعمال تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے لیکن رمضان کے مہینے میں اس کی مانگ کافی بڑھ جاتی ہے کیونکہ خجور سے روزہ افتار کرنا سنت مانا جاتا ہے جمہ کشمیر کے کوکر باجار مہاراجہ گن سہت شری نگر شہر کے بازار خجور سے بھرے ہوئے ہیں یہ خجور سعودی عرب سب ایران اور انہیں ویبھن دیشوں سے آ رہی ہیں لوگوں کا شوک بہت بڑھتا ہے یہ کھانے کے لئے رمضان کا ٹائم ہوتا ہے پورا مہینہ اس میں سب لوگ کھاتے ہیں چاہے چھوٹے ہو بڑے ہو بزرگ ہو مصدرات ہو سب کھاتے ہیں سب کا شوک حاصل حاصل ہو جب افتاری کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت سب کا اچھی طرح سے اپنے شوک سے کھاتے ہیں جسم کے لئے بہت اچھا ہے یہ جسم کے لئے بہت طاقتور ہے اس میں وائٹیمنز بھی بہت ہوتے ہیں کلشم بھی بہت ہوتا ہے کھون کے لئے بھی اچھا ہے یہ گزائت اس کی اچھی ہے ایک تو اس کو وائٹی ہے زیادہ تر سہودیہ سے آتی ہے مدینہ سے آتی ہے اور ایران سے آتی ہے اراک سے آتی ہے فلسطین سے آتی ہے جارڈن سے آتی ہے اور ازیرے سے آتی ہے ویڈیانک طور پر دیکھیں تو کھجور سواست کے لئے بھی بہت خاص ہوتے ہیں اور ورد توڑنے کے بعد پانی یا دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے شریر کو تازگی ملتی ہے جمہو کشمیر سے آٹیکلز تین سو ستر اور پین تیس اے کے ہٹنے کے بعد تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ترقیاتی کاموں کی ایک دوڑ سی لگی ہوئی ہے اس سلسلہ میں سرینگر کو سمارٹ سٹی بنانے کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے وہ سرینگر کے رہنے والوں کے لئے ایک کشکوار ڈیویلپمنٹ ہے اس کی ایک خصوصی ریپورٹ دیکھیں جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے ساتھ ہی یہاں کی تصویر بھی بدلتی چلی گئی اور یہاں کی لوگوں کی زندگی میں ایک سکر آتمک بدلہ آویا ہے جہاں تک پرگتی کی بات ہے تو جمہو کشمیر وکاس کے پت پر لگا تارا گرسر ہو رہا ہے بات جاہے مہلا ششکتی کرن کی ہو سچھا ویوستہ کی ہو یا فریاتا یا تصوذہ کی ہر چھیتر میں ترقی صاف دکھائی دیتی ہے شرینگر شہر کو سمارٹ سٹی بنانے کے ڈھیرو پروزیکٹ شروع کیے گئے ہیں اس کے تحت ایتہا سکھ گھنٹا گھر کی کائیا کلپ کے لیے نوینطم تقنیق کا استعمال کیا جا رہا ہے اس گھنٹا گھر کی تصویر پوری طرح سے بدلی دکھائی دے گی کیونکہ اس میں نئی تقنیق والی گھڑی لگائی جائے گی اور جہاں تک اس کی مرمت کا سوال ہے تو اس کے لیے ہنرمند کاریگروں کو لگایا گیا ہے جو اس کی واسطو کلا کے مطابق سجاون پر خاص دھیان دیں گے اس تھانیہ نیواسی سرکار کے اس قدم کی سراہنا کر رہے ہیں کیونکہ شرینگر کے اس گھنٹا گھر کے مرمت کا کاریر لگبھک ستر سالوں بات کیا جا رہا ہے دل گیٹ سے لے کر نشات تک کا ہمارا رائٹ بولیوارڈ walkway ہے نشات ستھو کا walkway ہے کافی سارے پروژیکٹس ہیں جن کو ہم نے پرویٹائز کیا ہوا ہے جن کی ہم کوشش کر رہے ہیں that by the end of april اور early may they should be complete and they should be dedicated to public باقی پروژیکٹس کی جو ٹائم لائنس ہیں وہ ہم نے مشن موڈ پہ ہی سمیں کر رہے ہیں we are trying to do work in second double shifts and triple shifts کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے دو تین مہینوں میں maximum projects اب ہمارے complete ہو جائیں صرف کچھ projects جن میں کافی زیادہ civil work ہونا ہے وہ ہی تھوڑا سا further extend ہو اور by the end of this year انشاءاللہ all these projects will be complete اس گھنٹا گھر کو شری نگر آنے والے پریٹکو اور ستھانیے لوگوں کے لیے ایک مخی آکرشن کے طور پر تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں اس کو positive چیز کی طرف سے دیکھتا ہوں کیونکہ ہماری سٹی میں ابھی کیا بولتے ہیں اس کو سمارٹ سٹی پروجیکٹ چل رہا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر رینوویشن چل رہی ہے یہ اچھی چیز ہے کیونکہ ٹوریسز زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ ہوں گے یہاں پر تو یہ ایک سٹارک کلاؤک ٹاور ہے تو یہ رینوویشن ہونا چاہیے میرا مانا یہ ہے خالی اس چیز سے بلاو نہیں آنے والا اگر یہاں کے لوگ سوچ رہے ہیں کہ خالی کلاؤک ٹاور کو رینوویشن کرنے سے بلا بدلاو آئے گا نہیں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے یہاں کا انفرسٹرکچر دیکھنا ہے جو ابھی یہاں پر چل رہے ہیں اور کسی نہ کسی حد تک مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے یہاں کا لوکل اکانومی کو یہ ہٹ کر رہے ہیں کیونکہ آئی ٹھنک آئی ٹھنک سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ یہاں کا لوکل اکانومی جو ہے ہٹ ہو گئے اس سے اور یہاں کا مارکٹ ڈاؤن ہوئے ہیں تو یہ چیز میں کہنا چاہتا ہوں گورنمنٹ سے اور جو میں نے بھی ابھی بات کی مطلب ایک دو لوگوں سے کیونکہ میں ایک لائف سٹائل ولاؤگر ہوں تو میں نے ابھی بات کی تو میں نے یہ جانا کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ اچھے سے کورپریٹ کر رہے ہیں مگر گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ کورپریٹ کرے ڈبل شفٹ کرے کیا کرنے کیا نہ کرے مگر لوکل اکانومی ہماری ڈاؤن نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہاں بھی ابھی دیکھیں دکانداروں سے آپ بات کیجئے یا دکانداروں کے ساتھ آپ اگر آپ خود جا کے بات کریں گے ان کو آپ کو سننے کو ایک ہی چیز ملے گا کہ ہم دن بار بیٹھے رہتے ہیں سسٹی تو سیونٹی پرسن یہاں کا اکانومی ڈاؤن ہوگے تو میں بس یہ چاہتا ہوں کہ ہر کی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں نگیٹیو سائیڈ اور پوزٹیو سائیڈ پوزٹیو سائیڈ یہ ہے کہ یہاں کا جو ٹوریزم فلو ہے بڑے گا اٹریکشن جو ہے یہاں پر ٹوریزم اٹریکشن جو ہے وہ بھی بڑے گی مگر نگیٹیو سائیڈ ہے کہ ہماری لوکل اکانومی فلحال ڈاؤن ہو رہی ہے اس چیز کا بھی آپ دیان رکھیں سمارٹ سٹی کا پروجیکٹ یہاں آیا ہے اس کے حساب سے اس کا نیا رینویشن ہوگا اس میں بہت سار آپ رینویٹ ہوگا تو اس میں کوئی یہ الگ سا لوک دیکھے گا اس کا بہت اٹریکٹو دیکھے گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانرسٹرکشن بھی چال رہی ہے کانرسٹرکشن جو چال رہی ہے آپ کو رہتے ہیں کہ اسے بزنس بھی بڑے گا جی جی بہت اٹریکٹو ہے اسے بزنس میں فائدہ ہوگا ٹوریزم بھی آئیں گے جو ہمارے لئے اچھا ہوگا جمعو کشمیر کے تعلیمی اداروں کی تعمیرینوں کا کام بھی علاقے کے ترقیاتی کاموں میں بہت نمائیا ہے اس حوالے سے ہادیپورا کے گورنمنٹ ڈگری کالج کی ایک نئی امارت کو ایک رول موڈل کے طور پر لیا جا رہا ہے موسیقی 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 پلاسٹک کے زلہ انتناک کے ساڑھی وڑا گاؤں میں پلاسٹک کے کچھرے کی صفائی کا کام گلیوں محلوں کی سطح پر جاری ہے اس زمین میں ایک خصوصی ریپورٹ دیکھیں پلاسٹک پریاورن کو کس قدر نقصان پہنچا رہا ہے اس سے تو آپ سب ہی واقف ہیں حالکہ سرکار کی طرف سے پلاسٹک کے استعمال کو روپنے کے لیے ترہ ترہ کی پہل بھی کی گئے لیکن وہ امید کے مطابق سفل نہ ہو سکی لیکن آج ہم آپ کو ایسی جگر کے بارے میں بتانے والے ہیں جہاں پلاسٹک کے بدلے سونا دیا جاتا ہے جب مکشمیر کے انتنا کے سادیوارا گاؤں میں یہ پہل شروع کی گئی ہے ہم نے یہ سوچا کہ گورنمنٹ تو ہمارے گھروں میں صفائی کرنے نہیں آئے گی گورنمنٹ ہمارے جو گارویج ڈمپ سے ان کو صاف کرنے نہیں آئے گی ایک شہری کے ناتے ایک سرپنچ ہونے کے ناتے میں نے سوچا کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ جو ایک مثال بن کے رہے نہ صرف پوری جے کے یو ٹی میں بلکہ پورے دیش پردیش میں یہ ایک مثال بن کے رہے تو ہم نے ایک کنسپٹ چلایا یہاں پہ پہلے گیو پولیتھین گیو پلاسٹک گیٹ ریوار اور وہ کنسپٹ ہم نے پندرہ دن جب وہ مہم چلائی ہم نے اور اس کے بعد ہم نے ڈی سی صاحب ڈاکٹر بشارت کوئیم صاحب یہاں پہ آئے اور جو ہم نے ہمارے لوگوں نے یہاں پہ پولیتھین کلیکٹ کیا تھا ان کو انہوں نے ریوارڈ دیا اور ان کی طرف سے ہمیں کچھ بیلنگ مشینز بھی اس دن دی گئی اور وہاں ہی سے اسی دن میں نے یہ سنچا کہ یہ ریوارڈ کا تو چل پڑا ہم کچھ ہٹ کے کریں اور ہم نے یہ کہا کہ جو ہمیں پلاسٹک دے گا ہم اس کو گولڈ دیں گے تو وہ ہم نے ابھی شروع کیا ہے اور انشاءاللہ اپریل کے آخر تک جو فرسٹ گولڈ کوئن جو ہے ہم دیکھیں گے کہ کس نے کتنا جمع کیا ہوگا اب یہ تو کوئی بتائے گا نہیں کہ میں نے جمع کیا ہے نہیں کیا ہے لیکن ہمیں فون آتے ہیں کپوارا سے فون آتے ہیں ڈورو سے فون آتے ہیں کازیگن سے فون آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو کر رہے ہیں اور ہم جمع کر رہے ہیں تو ہم اس دن دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں نے کتنا جمع کیا ہوگا اور ہمارے جو جوان ہیں جیسے ہماری یہاں پہ سینئر سٹیزنز ہیں یوت کلب کے لوگ ہیں تو ہم ان کو بھی میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ بھی یہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی یہ بھی کر سکتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک نعرہ تھا لوگوں کو پروتسائیت کرنے کا یہ قطعی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گولڈ نہیں دیں گے اور ہم نے یہ کہا کہ ہم گولڈ دیں گے اور وہ گولڈ ہم اسی کچھرے سے نکالیں گے وہ کیسے نکلے گا وہ آنے والا کل بتائے گا ستانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار دو ترہ ترہ کی پہل کرتی ہے لیکن یہ زمینی اس طرح پر تب ہی ہو پائے گا جب لوگ آگے آئیں گے یہ ایک حالی ہمیں پروگرام مزور ایونٹ سے نہیں ہوگا ہمیں زمینی سطح پر کام کرنا ہے زمینی سطح پر سفائی کرنا ہے جو ہمارے یہاں کے مقامی سرپنچ ہے ایڈوکیٹ فارق حمد گھنی صاحب اس نے ایک نعرہ دیا گیو پالتین اینڈ گیٹ ریوارڈ آپ پالتین تو ہم اس کو ریوارڈ دے دیں گے تو ہم سارے جڑے ہیں جو مقامی لوگ ہیں گاؤں کے آفکاف کمیٹیا ہے یا انجیوز ہے یوتھ کلپ ہے سارے اس کے ساتھ جڑے ہیں اور اپنے گاؤں کو ہم نے پالتین فریق قرار دیا ہے سرینگر میں بچیوں کو بیکنگ اور کنفیکشنری کے کاروبار سے جوڑنے کی قاطر مقامی اداروں نے خصوصی کورسز سیمینار اور ورکشوپوں کا اتمام کیا ہے ان کورسز سے جوڑی خواتین کا کہنا ہے کہ ان کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں موسیقی جوڑی چل رہا ہے اس میں تین چار بچے ہیں جو آرڈی آ دی آر ورکنگ فرم ہوم اور دی ٹیک آرڈر اور یہاں پر ہمارا آبجکٹ یہ ہے اس کورس کا کہ ہم ان بچوں کو سکیلز پروائیڈ کر ان کے سکیلز پالش کریں تاکہ یہ اپنا روزگار کمائے اور باہد ان کو بھی روزگار دے موسیقی 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 موسیقی